مکرم حاضرین و محترم سامعین اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت سے سرفرازی بخشی ہے یہ نہایت ہی عظیم نعمت اور دولت ہے اللہ تبارک وتعالی نے اس نعمت سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کچھ فلائض بھی مقرر فرمائے ہیں جن کی ادائیگی ہمارے لئے دنیا میں بھی رحمت و راحت کا باعث ہوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی بخشش اور نجات کا سبب بنتی ہے اور اللہ تبارک وتعالی کی رضا اور خوشنودی کا انعام عطا کرتی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک وتعالی جنت میں داخل فرما کر وہاں کی عبدی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے اسی لئے ہم مومن ہونے کے ناتے اس کے حکام پر عمل کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بنیاد اور اساس کے سلسلے میں فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی شہادت وہ گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یعنی توحید اور رسالت کی شہادت اور گواہی دینا دل سے اس کا یقین رکھنا اور زبان سے اس کا اعتراف اظہار اور اقرار کرنا یہ ایمان ہے جو سب سے زیادہ اہم اور بنیادی حیثت رکھتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا ماہ رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ پانچ وہ بنیادی چیز اور بنیادی چیزیں اور ایسے ارکان اور اساطین ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے محدثین کرام نے شارہین حدیث نے یہاں تشریح کی اور فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسے خیمے سے تشبیح دی ہے جو پانچ ستونوں پر قائم ہے کوئی بھی خیمہ یا شامیانہ پانچ ستونوں پر جو قائم ہوتا ہے اس کے اندر بنیادی درمیانی ستون ہوتا ہے اور پھر اس کے چاروں طرف چاروں ارکان اور ستون ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو بیش کا بنیادی ستون ہے وہ ایمان ہے اگر بیش کا ستون ہی ضائع ہو گیا تو وہ خیمہ خیم نہیں رہ سکتا ہے بلکہ وہ گر جاتا ہے اور بیش کا ستون اگر مضبوطی سے قائم ہے اور اطراف کے چاروں ستونوں میں سے کوئی ایک ستون اگر گر گیا یا اس میں کوئی کمزوری آ گئی ادھر کا حصہ جھک جاتا ہے تو اسی طرح سا ایمان بنیادی ستون کی حیثت رکھتا ہے اگر اس میں خلال آ گیا یا وہ اگر خدا میں خاصتہ متاثر ہو گیا تو پھر نماز روزہ زکاة و حج کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ چاروں طرف کے ستون قائم رہنے کے باوجود خیمہ باقی نہیں رہ سکتا خیمہ گر جاتا ہے اور اگر یہ ستون مضبوطی سے قائم رہا اس کا کوئی کنارے والا ستون اگر گر گیا یا اس میں کوئی خرابی آ گئی تو اس جانب کی عمارت میں فرق آ جاتا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کا منشاہ یہی ہے کہ اسلام اور ایمان کی عظیم نعمت اور دولت کو مت سنبھال کر رکھے تو اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے ان بنیادوں کو مضبوط اور مستحقم رکھیں اس میں کوئی کجی اور کمی آنے نہ دیں اس میں کوئی فرق آنے نہ دیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بھی اس کا اہم ستون قرار دیا اور ایمان کے بعد پہلے اسی کا تذکرہ فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں تقریباً نبود مقام پر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے اس کی عظمت اور اہمیت کو جاگر کیا ہے اور انبیاء اکرام رسول عدام علیہم السلاماتو و تسلیمات کے حوالے سے بھی نماز کی عبادت کا تذکرہ آیا یہ صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت اور آپ کی امت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے سابقہ امتوں کو بھی اللہ پاک نے یہ نمت دی تھی حال وقت پانچ وقت کی نمازیں کسی پر بھی فرض نہیں تھی یہ صرف حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے عزاز ہے کہ پانچ مرتبہ بطور فرض کے بارگاہ خداوندی میں انہیں حاضری کی تاقید کی گئی اور حکم دیا گیا ورنہ سابق میں کسی کو پانچ نمازوں کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور عشاء صرف اسی امت کے لیے خاص ہے سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو اللہ پاک نے عشاء کی فرضیت سے مال امال نہیں فرما جا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج سے پیش تربی آغاز وحی سے ہی نمازوں کا احتمام فرمایا ہے ابتداءاً مسلمان دو نمازیں ادا کرتے رہتے تھے اس کے بعد میراج شریف میں اللہ پاک نے پچاس نمازیں فرض کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں معروضہ پیش کرنے پر حضور علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے پانچ پانچ کر کے کمی ہوئی پینتالیس کم کر دی گئی پانچ رگ دی گئی اور آقے میں اللہ پاک نے فرمایا وہی خمسون وخمسون کہ میرے حبیب یہ ہیں تو پانچ لیکن عدر و سباب میں پچاس ہیں میں نے پچاس فرمایا تھا میری باپ بھی بدلنے والی نہیں ہیں اور آپ نے سفارش کی ہے آپ کی سفارش بھی ٹلنے والی نہیں ہے تو میں نے پیتالیس کم کر دی ہے مگر آپ کے امتیوں کو پانچ پڑھنے پر پچاس ہی کا ثواب عطا فرماؤں گا اس طرح سے پچاس نمازیں میراج شریف میں فرض ہوئی حجرت سے دیر سال پیش تر سفر حجرت سے دیر سال پیش تر یہ فریضہ امت کو ملا پھر مدینہ منبرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس سال قیام فرما رہے نمازوں کا احتمام نبی پاک علیہ السلام کی امتیوں نے آپ کے ساتھ اختداء کے شرف سے مشرف ہو کر کیا جماعت کے ساتھ اس کا احتمام ہوتا رہا اور یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں امیر اور غریب کا فرق نہیں رکھا گیا ہے تندرست اور بیمار کا فرق نہیں رکھا گیا ہے معذور اور صحت مند کا فرق نہیں رکھا گیا ہے اور بوڑھے اور جوان کا فرق نہیں رکھا گیا ہے مرد اور خواتین کا فرق نہیں رکھا گیا ہے مرد اور عورت پر جوان و بوڑے پر صحت مند اور بیمار پر امیر اور غریب پر مقیم اور مسافر پر ہر ایک مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے جس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور انکار کرنا دائر اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراز سے واپسی کے موقع پر یہ نعمہ طلب کی بارگاہ سے لائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشدع جافزہ آپ نے سنایا ہے کہ میرے امتیو یہ نماز کیا ہے تمہارے لئے میراز کا ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں باریابی کا ذریعہ ہے اللہ کے قرب سے مالا مال ہونے کا ذریعہ ہے حضرت سیدنا ابو الحسنات فخر المحدثین سید عبداللہ شاہ صحاب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ نے نماز کے مومنوں کے حق میں میراج ہونے کو نہایت ہی لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر اللہ کے بے پایاں احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں عدم سے وجود بخشا نیز سے ہست کیا ہم کچھ نہ تھے اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا اور بے انتہا نعمتوں سے ہمیں صرف راز فرما رہا ہے ہم اپنے طور پر کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں تھے اللہ پاک کی طرف سے ہی پازت ہماری دستگیری کرتی ہے حتیٰ کہ شفیق ماں باپ بھی ہم پر وہ احسان نہیں کر سکتے جو رب نبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم پر ہوا کرتا ہے ہم جس وقت ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اللہ پاک کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی تھی جس وقت دنیا میں ہم آئے اس وقت بھی رب کی نوازشات ہمارے شامل حال تھی اور ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ بچہ سوتا ہے ماں تو بے خبر رہتی ہے رات میں اگر کوئی زہریلی چیز اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو بچہ خود سے دفع بھی نہیں کر سکتا اور ماں کو خبر بھی نہیں ہے کہ وہ بچا سکے باپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے کون ہے جو حفاظت کر رہا ہے اللہ پاک ہی تو ہے حفاظت فرما رہا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے میرے احسانات پر تو نظر دال دنیا میں کسی کا تجھ پر کوئی اگر حق ہے تو اس حق کو ادا کرنے کے لئے تو برابر کوشش کرتا ہے کسی کا تجھ پر ایک حق ہے کسی پر دو حق ہے کسی کے تجھ پر دو حق ہے کسی کا ایک حق ہے تو سوچتا ہے کہ میرا محسن ہے مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اے میرے بندے تو غور تو کر یا ایوہ الانسان ما غررک بی ربک الکریم اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس نے دھوکے میں رکھا ہے اللہی خلقک جس نے تجھ کو عدم سے پیدا کیا فسواکا پھر تجھ کو اس نے ٹھیک بنایا فعدلک اور ہر چیز تیری توازن کے ساتھ بنائی متناسب العذاب بنایا آنکھ جہاں رکھنی تھی وہیں رکھی کان جہاں رکھنی تھی وہیں رکھے مکمل طور پر تیری صورت گری کی فی ایی صورت ما شاء رکبت وہ پاک پروردگار جس صورت میں تجھ کو ڈھالنا چاہا ڈھال کر پیدا کیا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پوری کائنات کو بنانے والا مولا کہیں یا نہیں فرمایا لقد خلقت السماعہ فی احسن تقویم میں نے آسمان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے لقد خلقت الارضہ فی احسن تقویم میں نے زمین کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے ہر شئے کو پیدا کرنے والا رب ہے مگر کسی شئے کی تخلیق کے بعد فی احسن تقویم نہیں کیا نہیں فرمایا ہاں کہا تو انسان کو پیدا کر کے کہا کہ انسان تو دیکھ تجھے میں نے پوری کائنات پستو بالا میں سب سے بہترین سورت دے کر پیدا کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ پھر قسم کے ساتھ فرمایا قسم ہے ہماری عزت و جلال کی ہم نے انسان کو بہترین شکل سورت میں پیدا فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کی پیہ ہم بارشیں برس رہی ہیں اس پاک پروردگار کی نوادشات کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر آن ہر لحظہ ہر سکن اور ہر سکن کے ہر ہر اس حصے میں ہم اسی کی طرف توجہ رہتے لیکن اللہ پاک نے